سوات میں بھی عیدے قربان کے لیے مویشی منڈی سچ گئی ہے وگر جانوروں کی زیادہ قیمتیں خریداروں کے ہوش اڑا رہی ہیں شہری کہتے ہیں کہ بیوپاری مومانگے دام وصول کر رہے ہیں بسی جان لیتے ہیں نائیٹیٹو نے اس کے نوائندے عبید فضل سے عبید اگاہ کیجئے گا جی بلکل سنتی ابراہیمی کے ادائی کے لیے سوات میں بھی مویشی منڈیوں کی رونقے اروج پر ہے جانوروں کی خریداری کے لیے لوگوں نے بڑی تعداد میں مویشی منڈیوں کا روخ کر لیا ہے لیکن شہری جانوروں کی قیمتیں سن کر دنگ رہ جاتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی بنیزبت اس سال جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے شہری یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے نرخنامہ نہ ہونے کی وجہ سے بیوپاریوں نے من مانے ریٹس مقرر کیے ہیں تاہم بیوپاری کہتے ہیں کہ جانوروں کی خرچے کے حساب سے ریٹس لگائے ہیں جی بہت شکریہ آپ مویشی منڈیوں کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے